حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی جو ہیں وہ گلہ لینے کے لیے جب مصر آتے ہیں تو انہیں گلہ لینے کے لیے بادشاہ وقت کے پاس نہیں جانا پڑتا بلکہ انہیں گلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے دجال اگر کسی بندے کو یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے خدا مانو وگرنا تمہارا اکاؤنٹ بلوک تمہاری یوٹیوب سے لاکھوں کی آمدن ہے لیکن تمہارا یوٹیوب اکاؤنٹ بلوک تمہارا فیس بک اکاؤنٹ بلوک تمہارا بینک اکاؤنٹ بلوک اور اگر تمہاری الیکٹرونک کرنسی ہے تو تمہاری الیکٹرونک کرنسی بلوک اب آپ بتائیے کہ ایک کروڑوں پتی انسان جب بالکل زیرو پہ آتا ہوا ہوگا تو کتنا مشکل ہوگا اس وقت دجال کا مقابلہ کرنا وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دور میں امت کا وہ فتنہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے وہ بہت ہی آیاں ہو چکا ہے مال بہ پڑا ہے مال کی فراوانی ہے اور لوگوں کے لیے مال ہی سب کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی دوسرے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا اس پر اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس پر حملہ کرنا یا اس کو غلام بنا لینا یہ بہت ہی پرانا فارمولہ ہو گیا ہے اور ویسے بھی یہ فارمولہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا کیونکہ انسان کی منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی دوسری قوم کی حاکمیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا اور بلا آخر بغاوت کا انصر پیدا ہوتا ہے اور بادشاہت یا کسی دوسرے کے کنٹرول کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اس جدید دور کے اندر کسی بھی ملک کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک بہترین سٹیٹیجی ایک بہترین فارمولہ جو اپلائی کیا گیا ہے وہ کیا ہے دیکھئے اس کو میں آپ کے ایک اگزیمپل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام قنان کے اندر پیدا ہوئے جبکہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی وجہ سے پہنچے وہ ایک لمبا واقعہ ہے اب آپ دیکھیں کہ مصر کے اوپر فیرونی یعنی قبطی خاندان کی حکومت ہے لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کون سا عہدہ دیا تھا جی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے اپنے خزائن کے اوپر معمور کر دیجئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے اور ان کے اندر دو اصاف پائے جاتے تھے نمبر ون آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور نمبر ٹو آپ نے بتایا کہ میں اس کو سنبھالنا اس کو کنٹرول کرنا اس کو ڈیل کرنا جانتا ہوں یعنی میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں آپ کے معاشی مسائل کو حل کر دوں گا میں آپ کی معیشت کو کنٹرول کر لوں گا چنانچہ اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو بھامتے ہوئے جو کہ تعبیر الرعیہ کی وجہ سے وہ پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دیکھ چکا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ مقرر کر دیا اب آپ دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عہدے کی وجہ سے مصر میں اللہ رب العزت نے کیسے کنٹرول دیا کہ جس وقت کا حد سالی ہوتی ہے اور لوگ گلہ لینے کے لیے آتے ہیں مصر کا رخ کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی جو ہیں وہ گلہ لینے کے لیے جب مصر آتے ہیں تو انہیں گلہ لینے کے لیے بادشاہ وقت کے پاس نہیں جانا پڑتا بلکہ انہیں گلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے یعنی جس کے سگنیچر سے کسی کو گلہ ملتا ہے وہ بادشاہ وقت نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ کسی بھی ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا یا کسی بھی ملک کو اپنے دیرے تسلط کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے یہ ایک بہترین فارمولہ ہے کہ اس ملک کی معیشت کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا جائے چنانچہ قوم یہود نے یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی سٹیٹیجی کو اپناتے ہوئے معیشت کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس دن سے ہی کوشش شروع کر دی اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت کے اوپر اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ قوم یہود ہے لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے ایماندار تھے اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے وہ معیشت کو چلاتے تھے اور انہوں نے کہہ سالی کے دور کے اندر بھی لوگوں کو گلہ فراہم کیا اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا کہ اس کو سیف رکھا پہلے سات سالوں میں اور آئندہ سات سالوں میں اس کو لوگوں کو پروائیڈ کیا جبکہ قوم یہود جو ہے یہ انتہائی خود غرض اور درندہ صفت قوم ہے دی ہاں قوم یہود کا فارمولہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنے کا حق صرف ان کو ہے کسی دوسرے مذہب والے کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے بلکہ ان کی کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی جو ہے وہ قومے کے اندر گر جائے اور وہ اوپر سے چیخیں مار رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر سے پتھر پھینک کے اس کی آواز بھی دبا دینی ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قوم یہود جو ہے وہ معیشت کے اوپر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے اور روپے کے ذریعے سے اور اب اس سے اگلا سٹیپ یہ لیا جائے گا کہ وہ روپے بھی اپنے پاس رکھیں گے اور آپ کو صرف کارڈ دیں گے یعنی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اور اس سے بھی اگلا سٹیپ اب یہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کو بھی الیکٹرونک کرنسی کے اندر مبتلا کر دیں گے یعنی جیسے جیسے آپ اصل چیز سے ایسڈ سے سونے سے چاندی سے دور ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ قوم یہود کے غلام ہوتے چلے جائیں گے دیکھئے کسی بھی وقت اگر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بھلو لاکھوں رپیہ ہو بھلک کروڑوں رپیہ ہو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے محتاج ہوں گے آپ ان کے غلام ہوں گے اور دیکھئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بڑا اس کو فتنہ قرار دیا ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈر آیا ہے جی ہاں اور دجال کا فتنہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بڑی ریلیکس لائف گزار رہے ہیں ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے خوش و خورم بیٹھے ہوئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں قربانیہ کر رہے ہیں اور اچانک جو ہے وہ کئی دماکہ سا ہوگا اور دجال کہے گا کہ جی میں دجال ہو مجھے مانو اور ہم کہیں گے نہیں 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 تم تو دجال ہو ہمیں پتہ لگ گیا تمہاری ایک آنکھ خراب ہے لہذا ہم تمہیں نہیں مانیں گے جی نہیں ایسے نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا فتنہ جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے فتنے کے لیے راہ ہموار کرتا چلا جائے گا جی ہاں دجال کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سمجھ لیجئے کیوں اس لیے کہ وہ ایک فتنہ ہے جب وہ آئے گا تو حالات بتدریج اس کے لیے سازگار ہو چکے ہوں گے اور ایمانی لیول مسلمانوں کا ایمانی لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو رہا ہے دن بہ دن آپ دیکھئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے دجال کا مقابلہ کر لیں گے وہ ذرا اس پہلو کے اوپر گوھر کریں کہ آج اس وقت دنیا کے اندر کتنے ایسے فتنے ہیں کہ جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے مثال کے طور پر اگر آپ معیشت کی بات کریں وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تو آپ دیکھیں گے کہ ملکوں کی معیشت کو سود کے اندر اس طرح سے جکڑا جا چکا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے ماہر اور آپ کے بڑے بڑے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں اگر ہم نے سود پر قرضہ نہ لیا تو ہم چل نہیں سکیں گے یعنی سود ہماری مجبوری بن گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی آن لائن بزنسز ہیں اگر یہ موبائل کی بات کریں تو موبائل کتنی بڑی خرابی ہے یہ ٹک ٹاک کے اوپر جو بےہودگی پھیلائی جاری ہے یہ شورٹس کی صورت کے اندر ہمارے گھروں کی ویڈیوز جس طرح سے موبائل کے اوپر نشر کی جاری ہیں ہماری امت مسلمہ کی خواتین جس طرح سے بے پردہ ہو کے موبائل کے اوپر آ رہی ہیں کتنے ہی والد ہیں جو وہ اس سے تنگ ہیں لیکن آپ بتائیے کہ تنگ ہونے کے باوجود کیا آپ اس موبائل کے فتنے سے جان چھوڑا سکتے ہیں کیا آپ اس موبائل کو چھوڑ سکتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو خرافات ہمارے اندر پھیل چکی ہیں کیا ہم اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں جی نہیں بہت سے ایسے فتنے ہیں ہم ان سے جان نہیں چھوڑا سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ تو دجال اور ہم تمہیں نہیں مانتا جی نہیں اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی ایسی قوت ہوگی کہ مثال کے طور پر اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے اور اس کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ایک الیکٹرونک کرنسی میں ہے یا اس کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کسی بینک کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا سارا بزنس جو ہے وہ بینک کے ساتھ اٹیچ ہے دجال آتا ہے اور یہودی اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں جیسا کہ ہمیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال کے اوپر یہودی ایمان لائیں گے تو یہودی جب دجال کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ دجال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو دجال اگر کسی بندے کو یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے خدا مانو وگرنا تمہارا اکاؤنٹ بلوک تمہاری یوٹیوب سے لاکھوں کی آمدن ہے لیکن تمہارا یوٹیوب اکاؤنٹ بلوک تمہارا فیس بک اکاؤنٹ بلوک تمہارا بینک اکاؤنٹ بلوک اور اگر تمہاری الیکٹرونک کرنسی ہے کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا اس وقت ایمان پر قائم رہنا جبکہ ہماری قوم کا حال تو یہ ہے کہ ہم تو ویزا لگوانے کے لیے اپنا دین جو ہے وہ بدل لیتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاسپورٹ پر قادیانی لکھوا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں کو کسی باہر کے ملک کا ویزا مل جائے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ولدیت تک تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ انہیں کسی دوسرے ملک کا ویزا مل جائے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی ملک کی نیشنیلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں جالی اور فراڈ طریقے سے پیپر میریج کر لیتے ہیں یعنی یہ نسل جو پیپر میریج کر رہی ہے یہ نسل جو ولدیت بدل رہی ہے یہ نسل جو اپنے آپ کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ کسی طرح سے ان کو کسی دوسرے ملک کا کسی ترقی آفتہ ملک کا یورپ کا یا یو ایسے کا یا یوکے کا ویزا مل جائے کیا یہ آنے والی نسل جو ہے یہ دجال کا مقابلہ کر سکے گی یہ کہہ سکے گی کہ ٹھیک نہیں ہم تمہیں خدا نہیں مانتے تم چاہے ہمارا سارا کچھ برباد کر دو جی نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھا ہوا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو بات ارشاد فرمائی تھی کہ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی یہ قوت ہوگی کہ جو اس کی بات مانے گا وہ امیر ہو جائے گا وہ دولت مند ہو جائے گا اور جو اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گا وہ بالکل غریب ہو جائے گا اس کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی تو یہ کیسے ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ پڑے پڑے گھر میں اس کے نوٹوں کو آگ لگ جائے گی یا پڑی پڑی اس کی فصل ختم ہو جائے گی نہیں بلکہ اس کے پاس ایسی طاقت اور ایسی پاور ہوگی کہ وہ آپ کو زیرو کر سکتا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اوپر تیزی سے اس بات کے اوپر بھی پلیننگ کی جاری ہے کہ ایسا بیج لانچ کیا جائے کہ جو صرف اپنی پیداوار ایک مرتبہ ہی دے گا اس بیج سے آپ دوبارہ دوبارہ کوئی نئی فصل جو ہے وہ نہیں اگا سکتے یعنی اس بیج سے جو پودہ پیدا ہوگا اس پودے سے بیج حاصل کر کے آپ اگلی فصل جو ہے وہ نہیں اگا سکتے آپ کو بیج لینے کے لیے اس بیج کے مالک سے ہی چاہے وہ بلگیٹس ہو یا وہ کوئی یہودی ہو یا وہ مستقبل میں دجال ہو آپ کو بیج حاصل کرنے کے لیے اس سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا اب ایک فرض کر لیجئے کہ دجال کے پاس یہ کنٹرول آ گیا اور آپ کی فصلوں کو جو بیج پروائیڈ کیا جانا ہے اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ دجال کے پاس ہے تو اب آپ فصل حاصل کرنے کے لیے دجال سے رابطہ کریں گے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا مانو وگرنا تمہیں بیج نہیں ملے گا تو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی آپ کے بچے بھوکے مریں گے آپ کی نسلیں بھوکے مریں گے اس وقت ایمان کو بچانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسان جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں اور دیکھیں قوم یہود تو اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ کر رہی ہے اور پوری پلیننگ کے ساتھ ورکنگ کی جاری ہے جی ہاں انہوں نے پوری دنیا کے اندر سیون فوڈ کارٹلز یعنی فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے گدام جو ہے وہ بنا لی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر قہد سالی برپا کر دی جائے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ ہماری محتاج ہوگی تو اناج صرف اسے ملے گا جو ہماری بات مانے گا جو ہمارے پیچھے چلے گا جو ہمیں خدا مانے گا یا ہمارے بڑے کو خدا مانے گا اور اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے ساتھ بڑے فوڈ کارٹلز بنا لی ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پر سالوں تک جو ہے وہ گلہ سٹور کر سکیں گے یعنی بالکل اسی طرح کہ جس طرح بھائی جب کہہ سالی کا شکار ہوئے تو وہ گلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے لیکن بات ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور انسانیت کے ہمدر تھے لیکن دجال دجال تو شیطان کی ایک انتہا ہے یعنی دجال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہمارا ایمانی لیول تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ گلاس الٹا کر دے اور اس میں سے پانی نہ گرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھوہ 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 اس کی بات مان لو یعنی ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے اور دعوی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دجال سے مقابلہ کرنا ہے اور حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ ہلکی سے بھی ہمیں کوئی عادت سے روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر کے دکھا دے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے پیچھے سے کوئی شعبدہ بازی کی ہے اس نے کوئی ہمارے سے ڈراما کیا اس نے کوئی فراڈ کیا ہے اس نے کوئی کیمیکل یوز کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس اس کے پیچھے لائن جو ہے وہ لگا دو تو وہ دجال جو اتنا سٹرونگ ہوگا وہ ریز ہوں گی یا وہ شیطانی اثرات ہوں گے وہ کیا ہوگا جبکہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے کہ ریز کے ذریعے سے شعاؤں کے ذریعے سے آپ ایک انسان کو جو ہے وہ پورا اپنے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں یعنی ایک انسان ساتھ سمندر پار ہے لیکن آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسے شو کریں گے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے کھڑا اور آپ سے باتیں کر رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا اس لیے ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دجال ایسے بھی کر کے دکھائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکلے گا تو دجال کا اس سے سامنا ہوگا کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا تو دجال جو ہے وہ اس کے سامنے یہ بات پیش کرے گا کہ مجھے خدا مانو وہ شخص مومن ہوگا سچا پکا مومن ہوگا وہ دجال کی بات ماننے سے انکار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس کو کہے گا کہ اگر میں تمہارے سامنے کسی انسان کو ماروں اور مار کے یعنی گویا اس کا سر کرم کروں اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کر کے دکھا دوں کیا پھر تو تم مجھے مانوں گا کہ میں خدا ہوں کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جس نے موت دینی ہے تو دجال یہ پیشکش کرے گا تو وہ شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے ایسا کر کے دکھاؤ تو دجال باقاعدہ اس کو ایسا کر کے دکھا دے گا لیکن چونکہ وہ شخص مومن ہوگا اور اس نے یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی پڑی ہوگی تو جب وہ دجال کو ایسا کرتا دیکھے گا تو وہ صاف طور پر کہے گا کہ پہلے تو شاید کہ میں تمہیں مان لیتا لیکن اب میں تمہیں بالکل نہیں مانوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دجال اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر وہ دجال کے ہاتھ نہیں آئے گا اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جس بندے کا ایمان مضبوط ہوگا جس بندے کا ایمان قوی ہوگا وہ وقتی طور پر تو تھوڑا سا جو ہے وہ پریشانی اور دکھ کا شکار ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو اس کا مال تباہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو ہے سب کچھ اس کا ختم ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دجال کے ہتے چڑ جائے دجال اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے مستقبل میں تمہیں مشکل سے مشکل حالات دیکھنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ اتنا مشکل وقت آ جائے گا کہ قبر کے کنارے کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ قبر والے کو کہے گا کہ کاش میں تمہاری جگہ پہ ہوتا یعنی حالات کا مقابلہ کرنا ایمان والوں کے لیے مومن آدمی کے لیے جو صحیح دین کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا یعنی دجالی فتنہ جو ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے یہ اتنا خطرناک ہے کہ صحابہ اکرام جیسے جو ہیں وہ بھی اس سے اتنا خائف ہوتے تھے کہ حالانکہ ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے اور اتنے قوی اور وہ تو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے اور مال کی ان کے سامنے کیا حیثیت تھی اس کے باوجود صحابہ اکرام ایک بچے سے ڈرتے تھے جی ہاں یہ واقعہ بھی ذرا سن لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے ابن سیاد کہا جاتا تھا صحابہ اکرام اس سے بھی خائف ہوتے تھے اس کے قریب بیٹنا پسند نہیں کرتے تھے اس سے کوئی چیز لے کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دجال تو نہیں تھا لیکن اس کا شیطان کے ساتھ کوئی کونیکشن تھا جی ہاں اور وہ کونیکشن کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ابن سیاد ایک بچہ ہے اور وہ ایسے دجال کی اور ایسے ایسے شیطان کی باتیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھیل رہا تھا تو اس کے پاس تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا خبریں دینے والا آتا ہے یعنی شیطان جو ہے وہ مجھے سچی خبریں بھی دیتا ہے جھوٹی خبریں بھی مجھے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لفظ جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچ کے رکھا ہے پتاؤ وہ لفظ کیا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ شیطان کی رسائی انسان کے دماغ تک کتنی زیادہ ہے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جس تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا جن کے دماغ تک وہ نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن ایک عام ہمارے جیسے انسان کا کیا حال ہوگا لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس نے اپنا ٹیوہ جو ہے وہ لگایا اور وہ کیا تھا کہ اس نے کہا یعنی ابن سیاد نے کہا کہ آپ نے اددخ اددخ سوچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیری ہلاکت ہو تیرا برا ہو کہ تیری رسائی صرف یہاں تک ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ میں نے لفظ اددخان سورت الدخان جو قرآن مجید کے ایک سورت کا نام ہے وہ سوچی تھی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اددخان میں سے اددخ تک جو ہے وہ پہنچ گیا لیکن اگلے دو لفظ حرف جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکا تو شیطان تو آپ کے دماغ کے اندر سے آپ کے خیالات جو ہے وہ کیج کر کے جب دجال تک پہنچا دے گا اور دجال جو ہے وہ جب آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ تم سوچ کیا رہے ہو تم کیا سوچ کیا ہے ہو تمہاری اگلی پلیننگ کیا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے جب دجال آپ کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ تک یہاں تک بتا دے گا تو بتائیے آپ کا ایمان اور آپ کا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا اور دجال سے خود کو بچانا یہ کتنا مشکل ہو جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی ابن سیاد جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو ہمارے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا تو ابن سیاد جو ہے میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا یہ میرے لیے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو خبریں مشہور تھی میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور میں وہ دودھ بھی نہیں پینا چاہتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پی لو اور میں نے اس کو تھوڑا سا اگنور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بڑی ہمدردی کے لہجے میں ابن سیاد کہتا ہے کہ ابو سعید خدری دیکھیں لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں جبکہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں دجال کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میں اپنے بچے مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں دجال جو ہے وہ کافر ہوگا بلکہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا جو صرف مومن پڑھ سکیں گے مگر تم جانتے ہو کہ میں تو مومن ہوں اور ایمان لانے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایسی ہمدردانہ باتیں کی تو مجھے اس کے اوپر ترس آنے لگ گیا لیکن ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی والا جملہ کہوں یا میں اس کو اپنے قریب کروں تو ساتھ ہی وہ ابن سیاد پتا کیا کہتا ہے ابو سعید خدری ہاں لوگ میرے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں میں دجال تو نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دجال ہے کہاں پہ ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو یعنی پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے در گئے اور خائف ہو گئے یعنی ایک بچہ تھا ابن سیاد شیطان اس کو خبریں پہنچاتا تھا اور یہ تو ہم جانتے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے اور ایک صحابی سے اس کی ملاقات بھی ہوئی اور جب اس صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ دیکھو یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تمہیں پہنچائیں بہرحال اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پوری گفتگو رکھیں گے تو دجال وہ نہیں تھا ابن سیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تلوار نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کا سر کلم کرتوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر اگر یہ دجال ہے تو تو اس کو پکڑ نہیں سکتا اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کا سر کلم کرنا یہ ظلم ہوگا یعنی صحابہ اکرام ایک بچے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دجال ہے تو ہمیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اس دجالی فتنے سے آگاہ کرنا ہوگا اس کو اتنا لائٹ ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ یہ بہت آسان ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اور دیکھئے یہ جو ایک بڑا ہی پوزیٹیو عقیدہ ہے ہمارا کہ امام مہدی ان کا ظہور ہوگا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے لیکن آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں مثال کے طور پر آخر کسی نہ کسی دن تو امام مہدی نے آنا ہے دنیا میں تشریف لانا ہے ان کا ظہور ہونا ہے اگر آپ فرض کریں کہ آج اگر امام مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو آپ کس طرح پہچاند سکتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں اور ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے یعنی ان کی بیعت کرنی ہوں گے تو وہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے جبکہ اس سے پہلے کئی ایسے فراد اور جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں بلکہ حرم کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں اور اس وقت کئی بڑے بڑے سمجھدار مدینہ یونیورسٹی کے طلابہ نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کی لیکن وہ ایک فراد تھا وہ ایک جھوٹ تھا تو یہ سمجھئے اس بات کو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی جب آ بھی جائیں گے اس وقت بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ بڑی آسانی سے پتا چل جائے کہ یہ مہدی ہیں چلو چلو بھاگو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو جی نہیں اس کے لیے بڑا قوی ایمان اور بڑی معلومات اور دین کے اوپر پختگی چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان علمائی کرام کے ساتھ خود کو اٹیچ رکھیں جو علمائی کرام صحیح دین کے اوپر قائم ہے یعنی وہ صحیح احادیث کو لے کر چلنے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں تو اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دور میں امت کا وہ فتنہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے وہ بہت ہی ایان ہو چکا ہے مال بہ پڑا ہے مال کی فراوانی ہے اور لوگوں کے لیے مال ہی سب کچھ ہے لوگ اپنی عزت جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ بہر طرح کی بہودگی کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ ہر طرح کا برا کام کرنے کے لیے تیار ہیں انسانیت کو قدموں تلے روندنے کے لیے تیار ہیں لوگ درندگی پر اتر آئے ہیں صرف کس لیے مال 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 صرف پیسہ 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 یعنی زندگی کا اوڑنا بچھونا زندگی کا مقصد زندگی کا حاصل زندگی کا نچوڑ مال بن گیا ہے تو جب یہ حالت کسی قوم کی ہو جائے گی تو وہ کس طرح سے ان فتنوں کا مقابلہ کرے گی تو ہمیں اپنی آنے والی نسل کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا ہے اور وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور جب دجال جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے میں آ جائے گا ہمیں امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں تک یہ معلومات جو ہے یہ پہنچانی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے شکریہ